ایک وقت پہلے کی بات ہے ایک راجے میں ایک راجکمار رہتا تھا اس راجکمار کی بیوی بہت بیمار تھی اس نے اپنی بیٹی کو جس کا نام سنڈریلا تھا اپنے پاس بلایا اور اسے بہت زیادہ پیار کیا اور اسے کہا کہ تم کبھی خود کو اکیلا محسوس مت کرنا میرے جانے کے بعد میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی کچھ دن بعد اس راجکمار کی بیوی اوپر والے کے پاس چلی گئی راجکمار کاروبار کے لیے شہر جاتا رہتا تھا اسے اپنی بیٹی کی بہت فکر ہوتی تھی اس نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی جس کی دو بیٹیاں تھی راجکمار جب کام کے سلسلے میں شہر گیا تو سندریلا پیچھے اکیلی ہو گئی اس کی سوتے لی ماں اسے نوکرانیوں کی طرحاں رکھتی تھی اور اسے پورے گھر کا کام کرواتی تھی اس کی سوتے لی بہنیں سارا دن آرام کرتی تھی سندریلا کی سوتے لی ماں اسے نوکرانیوں کی طرح رکھتی تھی اور اسے ایک گندے کمرے میں رہنا پڑتا تھا وہ سندریلا سے کھانا پکواتے اور پرتن دلواتے تھے اور جب سندریلا کھانا کھانے کے لیے آتی تھی اور اپنی سوتے لی ماں سے پوچھتی تھی کہ کیا مجھے کھانا ملے گا اس کی سوتے لی ماں کہتی تھی کہ پہلے ہم کھانا کھا لیں پھر جو بچ جائے گا وہ تم کھا لینا پاس ہی ایک بہت بڑا محل تھا اس محل میں ایک بہت بڑا راج کمار رہتا تھا اس راج کمار نے سوچا کہ مجھے اپنے بیٹے کی شادی کرنی چاہیے اس راج کمار نے اٹھ گرد کے تمام علاقے میں پیغام پہنچایا اور کہا جو بھی لڑکی محل میں آئے گی راج کمار کا بیٹا ان میں سے کسی ایک سے شادی کرے گا یہ سن کر سب لوگ بہت خوش ہوئے اور محل کی دعوت میں جانے کی تیاری کرنے لگے سندریلا کی سوتیلی بہنیں بھی تیار ہونے لگی اور خوشی سے جھومنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ راج کمار تو صرف مجھ سے شادی کرے گا سندریلا کی سوتیلی ماں نے سندریلا سے کہا کہ تم میری بیٹیوں کی تیار ہونے میں مدد کرو سندریلا نے اپنی سوتیلی بہنوں کی تیار ہونے میں بہت مدد کی اور انہیں بہت خوبصورت تیار کیا پھر سندریلا نے اپنی سوتیلی ماں سے کہا کہ میں بھی اس دعوت میں جانا چاہتی ہوں یہ سن کر اس کی سوتیلی ماں نے کہا کہ تم اپنا ہلیا دیکھو تمہارے پاس تو جانے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں یہ سن کر سندریلا بہت اداس ہوئی وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور اس نے اپنے بیک سے اپنی ماں کا ایک جوڑا نکالا جو کہ پھٹا ہوا تھا اس نے اس میں سلائی کرنے کا سوچا لیکن اس نے کہا کہ اس میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا اور دعوت ختم ہو جائے گی اب میں دعوت میں کیسے جا سکوں گی اچانک وہاں پر ایک پری آئی اور اس پری نے سندریلا سے پوچھا کہ کیا ہوا سندریلا نے سارا واقعہ بتایا یہ سن کر پری نے سندریلا سے کہا کہ تم فکر مت کرو دعوت میں جانے کے لئے میں تمہاری مدد کروں گی اس نے اپنی چھڑی گمائی اور جادو کیا اس پری کے جادو سے سندریلا کے پرانے کپڑے بلکل نئے جیسے ہو گئے اور اس کے پرانے چوتے کانچ کے جوتوں میں بدل گئے اس پری نے اپنے جادو سے چوہوں کو گھوڑا بنایا اور اس پرندے کو گھڑ سوار بنایا اور سندریلا کے لئے ایک بگی تیار کی جس میں بیٹھ کر وہ محل تک جا سکے اور اس نے سندریلا کو کہا کہ اس جادو کا اثر آدھی رات تک ختم ہو جائے گا تو اس بات کا خیال رکھنا اور آدھی رات سے پہلے گھر واپس آ جانا یہ سننے کے بعد سندریلا نے اس پری کا شکریہ ادا کیا اور محل کی طرف چل دی جیسے ہی سندریلا محل میں داخل ہوئی تو اس محل میں موجود ہر ایک شخص کی نگاہ سندریلا کے اوپر پڑی جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی راجکمار کے بیٹے نے سندریلا کو دیکھا اور اس کے پاس آیا تو اس سے کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ دانس کریں گی یہ سن کر سندریلا نے کہا جی بلکل میں آپ کے ساتھ دانس کروں گی اس طرح سندریلا اور راجکمار آپس میں دانس کرنے لگے اور ایک دوسرے میں مدھوش ہو گئے لیکن راجکماری کو وقت کا علم نہیں تھا اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی اور اسے پری کی آدھی رات والی بات یاد آئی اس نے راجکمار کے بیٹے سے کہا کہ مجھے اب جانا ہوگا اس نے راجکمار سے ہاتھ چھڑایا اور تیزی سے بھاگنے لگی محل سے نکلتے وقت سیڑھیوں پر اس کا جھوٹا گر گیا لیکن وہ پھر بھی بھاگتی رہی اور اپنی بگی میں بیٹھی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی اچانک جادو کا اثر ختم ہو گیا لیکن وہ گھر تک پہنچ گئی تھی راجکمار کا بیٹا سوچنے لگا کہ اس کو اچانک کیا ہوا یہ اچانک کیوں چلی گئی راجکمار کے بیٹے نے کہا کہ میں اسے پورے شہر میں ڈونڈوں گا کیونکہ یہ مجھے بہت پسند آئی ہے اگلے دن راجکمار اور اس کے سپاہی گھر گھر جا کر تلاشی لینے لگے اور ہر ایک لڑکی کو جھوٹا پہنانے لگے لیکن جھوٹا کسی کو بھی پورا نہیں آتا تھا پھر راجکمار اور اس کے سپاہی سندریلا کے گھر پہنچے وہاں اس کی سوتیلی ماں نے راجکمار کے بیٹے کی ہوپ آؤ بغت کی اور اس نے کہا کہ میری بیٹیاں رات دعوت میں گئی تھی انہی میں سے کسی ایک نے یہ جھوٹا پہنا ہوگا ان دونوں بیٹیاں کو جھوٹا پہنایا گیا لیکن وہ دونوں کو پورا نہیں آیا راجکمار کے سپاہیوں نے کہا کہ کیا اس گھر میں اور کوئی بھی ہے ہمیں تلاشی لینا ہوگی سندریلا کی سوتیلی ماں نے اسے اوپر کمرے میں بند کر دیا تھا تاکہ وہ نیچے نہ آسکے تب ہی ایک سپاہی تلاشی لینے لگا اور اسے ایک کمرہ نظر آیا جس میں تالہ لگا ہوا تھا اس نے تالہ توڑا اور اوپر جا کر دیکھا اور اپنے راجکمار کے بیٹے کو کہا کہ یہاں ایک لڑکی ہے وہ اسے نیچے لے کر آیا اور اسے جوتا پہنایا وہ جوتا سندریلا کو پورا آ گیا راجکمار بہت خوش ہوا اور اس نے سندریلا سے پوچھا کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی تو سندریلا نے فوراں خوشی سے کہا کہ ہاں ہاں میں آپ سے شادی کروں گی اس طرح راجکمار کے بیٹے کی اور سندریلا کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں اپس میں خوشی خوشی رہنے لگے موسیقی موسیقی